السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو آج کی میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو تھوڑا پڑیٹ بتاؤں گا میرے بھائیو جس طرح ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کافی کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو میں سب سے پہلے وضاحت دیتا چلوں کہ میں نے کافی پوسٹ پڑھنے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایرخ خیبر پخترخوابے ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کو ہیلتھ انشورنس مل چکی ہے اور ہیلتھ کارٹ کی صورت میں اور دیکھو یہ ہم نے بہترین پرفومنس ہے کے اندر اور لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور بڑے جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ بہترین ہیں اور ہیلتھ میں جو ہے وہ انقلاب آیا ہوئے تو سب سے پہلے میں یہ ایک بات ایک ادھر کلیئر کرتا چلوں کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ اکثر کے پی کے لوگ بھی دیکھیں گے تو وہ خود ہی اندازہ لگا لیں میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خیبر پفتن خان میں تمام لوگوں کو ہیلتھ کارٹ مل چکا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ نام ہے لیکن پتہ نہیں سوشل ویڈیا پر کچھ پیجز ہیں عمران خان کے نام کی اوپر اور وہاں سے پروپیگنڈا ہو رہے اور آج جو میں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ عمران خان کا پڑا اور بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا کہ اس میں اس نے کہا ہے کہ جی ہم نے یونورسل ہیلتھ کوریج کر دی ہے اور تمام کے تمام لوگوں کو ہیلتھ کارٹ پہنچ چکا ہے تو سب سے پہلے میں اس نیوز کی تردید کرنا چاہوں گا اور یہ بات آپ سب کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر خیبر پفتن خان کے اندر جو ہے جس طرح کا سوشل میڈیا کی اوپر تاثر دیا جا رہا ہے گراؤنڈ میں اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں بلکہ یہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کو ہیلتھ کارٹ جو دیا گیا تھا وہ بھی ابھی ایک سال بعد ایکسپائر ہو چکا ہے اور وہ بھی ان کی انیشورنس ختم ہو چکی ہے جو تھوڑے بہت مٹھی بھر لوگوں کو دیا گیا ہے تو اس کو بار بار سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یار ہم نے تو خیبر پفتن خان کے تمام طرح لوگوں کو جو ہے وہ ہیلتھ کارٹ دے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دکھ کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بیجے سے ہو رہا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا تھا چلوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ابھی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے ایک کالا قانون ایم ٹی آئی آنے والا ہے اور ایم ٹی آئی جو ہے یہ پرائیوٹائیزیشن آف ہیلتھ سسٹم ہے تو اب پی ٹی آئی وہاں پر یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ یہ بے شک ایم ٹی آئی جو ہے وہ پرائیوٹائیزیشن تو ہے لیکن یہ وہاں پر ہم نے ہیلتھ انشورنس پورے خیبر پختنخواہ کے لوگوں کی کی ہوئی ہے جو کہ میں سرہ سر سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے مس انفارمیشن ہے اور مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پی ٹی آئی خود کر رہی ہے میرے بھائیو اگر یہاں پر لوگو غریب آدمی کو اگر ہیلتھ کارڈ مل جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی لیکن یہاں پر الٹا کام شروع ہے یعنی یہاں پر غریب آدمی کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایرہ آپ کو تو بس ہیلتھ کارڈ مل چکے حالانکہ ان کے پاس تو ہیلتھ کارڈ ہے ہی نہیں بچارے لوگ دھکے کھا رہے ہیں اور یہ پتہ کر رہے ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے دفتر میں جا رہے ہیں اور وہ دھکے کھا رہے ہیں اور جو اپنے لوگ ہیں کہ ان کو ہیلتھ کارڈ مل رہے ہیں اور جو غریبات میں وہ بچارہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور جب وہ ان بڑے بڑے اسپطالوں میں آتے ہیں تو ادھر سسٹم ہارڈی پرائیوٹائز ہو چکے ہیں ایم ٹی آئی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تھکے گھا رہے ہیں یعنی ایک ایک سٹی سکین جو سٹی سکین برین ہے اس کی قیمت پچیس چھبیس سو روپے ہو چکی ہے اور جو ایم آئی ہے اس کی قیمت چھ ہزار سات ہزار دس ہزار تک پہنچ چکی ہے تو آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کی پی کے میں ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے بارال ایم ٹی آئیس کی اوپر تو میں جو ہے وہ علیدہ سے آپ لوگوں کو ویڈیو بناؤں گا لیکن یہاں پر میں یہ کلیر کر دوں آپ سب کو کہ کوئی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کو جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ نہیں دیا گیا ہے کیونکہ اگر ہیلتھ کارڈ دے دیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو مل چکا ہے ہیلتھ کارڈ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے اور یہ پروپیگنڈا شروع ہے تو اسی طرح میں آپ سب کیلئے ویڈیو بناتا رہوں گا ابھی میرا دل ہے کہ میں ایم ٹی آئی ایکس کی اوپر جو ہے جو خیبر پختنخواہ میں جو تابعی مچی ہوئی ہے ہیلتھ سسٹم کے اندر تو اس کے اوپر میں سیریز بناؤں گا تو وہ بھی وقفے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کرتا رہوں گا اور ساتھ میں جو پی ایم سی ایکٹ میں جو کمزوریاں ہیں یا جو ہمارے تحافظات ہیں ان کے اوپر بھی میری ابھی ویڈیو سیریز شروع ہوئی تو اسی طرح آپ لوگ دیکھتے رہیے ہیلتھ کارڈ کی اوپر میں ایک علیہ در سے ویڈیو دوسری بھی بناوں گا پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ